بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سیرے علماء کرام کا 149 حصہ ہے 139 حصہ ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ کے متعلق محمد بن ابراہیم آل شیخ ان کی کنیت ہے ابو عبدالعزیز مکمل نام ہے محمد بن ابراہیم بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوحاب بن سلیمان بن علی آل مشرف یہ دراصل محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے پوتو میں سے ایک ہیں شریف اور رفی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اپنے عصر میں امام السنہ تھے یہ خاندان آل شیخ علمی لحاظ سے مشہور ہے ویسے تاریخ میں بہت سے خاندان ہیں جو مشہور ہیں جن میں بہت ساری علمی شخصیات پیدا ہوئیں جیسے آل مندہ کا خاندان یا آل قدامہ کا خاندان یا آل مفلح کا خاندان یا آل عبدالحادی کا خاندان اسی طرح شناقتہ ہیں ہندوستان میں غزنوی ہیں روپڑی ہیں بہت سے ایسے خاندان ہیں جن میں مختلف علمی شخصیات جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ خاندان ہی علمی اور شریف خاندان ہو جاتا ہے انہی خاندانوں کی طرح یہ آل شیخ کا بھی خاندان ہے یعنی محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ سے پہلے بھی اس خاندان میں ان کے جو والد ہیں ان کے دو دادا ہیں یہ سب بھی علمی شخصیات تھی گویا کہ چار صدیوں سے اس خاندان میں علمی شخصیتیں پیدا ہوتی رہی ہیں پہلے سلیمان بن علی نجد کے جو عالم تھے ان کے بیٹے عبدالوحاب جو کئی مرتبہ قاضی بنے ان کے بیٹے محمد بن عبدالوحاب جو مجدد تھے اور شیخ الاسلام بھی کہلائے ان کے بیٹے حسن جو جوانی ہی میں قتل کر دیے گئے زیادہ مشہور نہ ہو سکے ان کے بیٹے عبدالرحمن جو فتح المجید کے مؤلف ہیں اچھے عالم دین اور ان کے بیٹے عبداللطیف اور ان کے بیٹے محمد جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں یہ تیرہ سو گیارہ ہجری کو پیدا ہوئے بچپن ہی سے ذہین تھے ان کی ذہانت کا ایک قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کمرے میں داخل ہوئے ان کی والدہ کچھ تلاش کر رہی تھی انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ والدہ جو ہے کیا ڈھونڈ رہی ہے حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں کچھ نہیں یہ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ والدہ جو ہے ڈھونڈ رہی ہے اور سمجھ گئے کہ یہ کیا ڈھونڈ رہی ہے انہوں نے اشارہ کیا کہ کاجل وہاں پر ہے ان کی ماں بہت خوش ہوئی ان کے اس اشارے پر آپ بہت زیادہ ذہین بھی تھے اور بچپن ہی سے علم کی طرف مائل ہو گئے تھے اور بچپن ہی میں جلد ہی حفظ کر لئے تھے لکھنا پڑھنا سیکھا متونیات کیے اور علم حاصل کرنے میں لگ گئے لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ سولہ سال کے تھے آپ کے آنکھ میں کچھ پریشانی ہوئی یہ پریشانی ایک سال تک تھی اور اسی پریشانی میں آپ کی دونوں آنکھیں چلی گئیں آپ کی بسارت چلی گئی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بصیرت سے نوازا تھا حفظ سے زبردست انداز میں نوازا تھا یہی وجہ ہے کہ آپ کے متعلق یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ دو سے تین مرتبہ میں متون کو یاد کر لیتے تھے دوبارہ دہراتے ایک مرتبہ پڑھتے دوبارہ دہراتے یاد کر لیتے تھے کبھی تیسری مرتبہ دہراتے اور یاد ہو جاتا تھا حمد حمین فرماتے ہیں حمد حمین فرماتے ہیں کہ اٹھارہ سال تک میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا لیکن کبھی بھی یہ لقمہ نہیں لیے میں نے ان کو لقمہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا اٹھارہ سال میں جب میں ان کے ساتھ پڑھا آپ کے اساتیزہ میں عبدالرحمن بن مفیریج ہیں شیخ ابراہیم بن عبداللطیف جو آپ کے والد ہیں عبداللہ بن عبداللطیف جو آپ کے چاچا ہیں آپ کے چاچا کو آپ لازم پکڑے تھے اور ان کے پاس عقائد کی کتابیں پڑھے بلوغ المرام یاد کر لیے تھے منتقہ آدھی یاد کر لیے تھے اور وہ دونوں آپ ان کے پاس پڑھے اور ان کے چاچا جان آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے ان کے فضل کا اعتراف بھی کرتے تھے اسی طرح آپ علامہ محدث نجد سعد بن حمد بن عطیق ان کے پاس بھی پڑھے الفیہ اور اسی طرح علامہ شیخ محمد بن محمود ان کے پاس بھی پڑھے فقہ احمد بن فارس ان کے پاس زاد المستقنے پڑھے آج رمیہ پڑھے قطر الندہ پڑھے اسی طرح عبداللہ بن راشد جلعور ان کے پاس فرائز پڑھے عبدالعزیز نمر اسی طرح شیخ عبداللہ العنقری عبدالستار دہلوی عبدالحق بن عبدالواحد حاشمی حسین بن محسن انصاری اسحاق بن عبدالرحمن آل شیخ یہ تمام آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں علم حاصل کرنے کے بعد جب علوم میں مہارت حاصل ہوئی اور ہر جگہ شہرت ہونے لگی تو آپ کے چاچا نے آپ کا تعرف ملک کے پاس کرایا اور بار بار کرا دے تھے ان کا تعرف ان کے علم کی تعریف کرتے تھے ان کی بصیرت اور دورندیشی کے متعلق بتاتے تھے ان کے حسن فہم کے متعلق بتاتے تھے موقع و موقع اپنی مسجد میں اپنی جگہ ان کو موقع دیتے تھے امامت کے لئے اس طرح ہوتے ہوتے ان کے چاچا کے وفات کے بعد تیرہ سو تیس پر نو میں آپ جب اٹھائیس سال کے تھے تو آپ ان کی جگہ لے لئے بلکہ ان کے چاچا کے تدفین کے بعد ملک عبدالعزیز ان سے یوں مخاطب ہو کر بولے کہ آپ اپنے سلف کے بہترین خلف ہیں ان کی ذمہ داریاں اب آپ سمح لیں گے یعنی افتا میں امامت میں پچوں کو پڑھانے میں خطابت میں یہ ذمہ داریاں جو ان کی تھیں اب آپ ان کو سنبھا لیں گے اس طرح آپ افتا امامت خطابت تدریس میں لگ گئے تیرہ سو چالیس پر پانچ میں آپ کو قاضی بھی بنایا گیا چھ مہینے تک قاضی رہے تیرہ سو چالیس پر نو میں جب سعد ابن عطیق وفات پائے تو آپ ہی مرجع اور منبع بن گئے تھے ہر آدمی کے لئے ہر عالم کے لئے بہت سے علماء آپ سے مستفید ہوئے آپ کے تدریس میں طلبہ مستویات کے حیال سے الگ الگ بیٹھا کرتے تھے اور آپ طلبہ کو متون زیادہ یاد کراتے تھے غیر حاضری کو آپ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے آپ کے دروس فجر کے بعد سے شروع ہوتے مسجد دخنا میں آپ آ کر بیٹھتے طلبہ آ کر بیٹھ جاتے اس طرح سات دروس جو ہے آپ مختلف علوم میں دیا کرتے تھے نحو میں اور حدیث میں فقہ میں فرائز میں اور بہت سے علوم میں آپ درست دیا کرتے تھے ابن باز رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرہ سو چالیس پر سات سے تیرہ سو پچاس پر سات تک ان کے دروس میں حاضر ہوتا تھا اور ان کے دروس میں میں دیکھا کہ آپ دن میں پانچ مرتبہ جو ہے آپ درست دیتے تھے ایک فجر کے بعد ایک چاشت کے وقت ایک زہر کے وقت ایک اثر کے وقت ایک مغرب کے وقت پھر ہوتے ہوتے یہ پانچ سے تین دروس ہونے لگے فجر کے بعد چاشت کے بعد اور جو ہے اثر کے بعد یہی سلسلہ تیرہ سو اسی تک چلتا رہا اس طرح آپ کے تلامیزہ میں ابن باز رحمہ اللہ عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ عبدالرحمن بن قاسم عبداللہ بن دہیش شیخ عبداللہ بن عقیل عبدالرح بن جبرین عبداللہ القرعاوی عبدالعزیز بن رشید صالح اللہ حیدان یہ چند جو ہے آپ کے تلامیزہ ہیں اور بھی کئی نام ہیں اسی طرح تیرہ سو ستر میں ریاض میں ایک ماہد قائم کیے تھے تیرہ سو ستر پر تین میں کلیت الشریعہ اور کلیت اللغہ ان کو قائم کیے تھے جو بعد میں جا کر جامعہ امو القرعہ میں جامعہ امام محمد بن سعود میں شامل کر دئیے گئے تیرہ سو ستر میں ماہد امام الدعویٰ بھی آپ کھولے تھے تیرہ سو ستر میں ریاست القزات میں آپ رئیس بھی بنے تھے تیرہ سو ستر پر نو میں رابطہ عالم اسلامی کی مدلس اے آلہ ایک قائم کی گئی اسی طرح تیرہ سو اسی پر ایک میں مدینہ منورہ قائم کیا گیا اس کے بھی آپ رئیس تھے ساتھ ساتھ دخنا میں امام بھی تھے مسجد مسجد میں دخنا کے مسجد میں امام بھی تھے اور ان کے شاگرد عبداللہ منیع فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی جب میں ان کی زندگی پر دیکھا ان کی زندگی پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ سترہ گھنٹے جو ہے یہ خدمت میں لگاتے تھے سترہ گھنٹے خدمت میں لگاتے تھے چوبیس گھنٹوں میں تقی تھے عابد تھے ابن قاسم فرماتے ہیں کہ ساڑھے ایک وجہ آپ قیام اللیل کے لئے اڑ جاتے تھے سفر میں حضر میں دونوں میں اور غیبت کو بالکل ناپسند کرتے تھے اہل خشیت اہل ذکر اہل استغفار اور اہل بھکا میں سے تھے رئیس القزاد ہونے کی وجہ سے آپ تنخواہ لیتے تھے ورنہ دیگر جو بھی خدمتیں ہیں وہ لِللہ فِللہ جو ہے کرتے تھے روب والے تھے فتاوہ دینے میں ڈڑتے نہیں تھے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ روب والے تھے تو آپ کے پاس اخلاق نہیں تھے نہیں بلکہ اخلاق والے بھی تھے آپ آپ کی کتابیں نہیں ہیں آپ کی زندگی پوری جو ہے وہی کام میں اور ریاست میں تدریس میں گزری اس لئے آپ کی کتابیں جو ہے خاص نہیں ہیں البتہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے شاگرد محمد بن عبد الرحمن بن قاسم نے آپ کے فتاوے رسائل کو جمع کیے جو تیرا جلدوں میں موجود ہے اور بھی کئی کتابیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ لکھے تھے زندگی میں لیکن مطبو تو کوئی کتاب جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے تیرا سو اسی پر آٹھ میں آپ کو بیماری جو ہے لاحق ہوئی آپ لقوہ کے شکار ہوئے الاد جو ہے چلتا رہا لندن بھی لے جایا گیا وہاں پر علاج مکمل ہوا لیکن اثرات جو ہے باقی تھے اسی طرح تیرا سو اسی پر نو میں آپ کو جو ہے میدے میں ایک بیماری شروع ہوئی اس کا بھی جو ہے بہت زیادہ علاج کرایا گیا لیکن اس کا جو کچھ فائدہ نہیں ہوا اور اسی بیماری میں آپ وفات پائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تبارک وطاللہ سے دعا ہے اللہ تبارک وطاللہ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلی مقام ادا فرمائے آمین یا رب العالمین